ہلو اور بیلکم گائز میں ہوں تسخیر ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ایک ویڈیو جو پاکستانی ڈانس سے ریلیٹڈ ہے ہم نے ایک رگو بھائی کا ویڈیو دیکھا تھا پاکستانی رگو بھائی تو وہ کچھ فنی انداز کی مطلب الگی ٹائپ کا بندہ تھا اس میں مجھے کومنٹ آئیتے بہت سارے لوگ کے یہ نورمل ہے جو پتھان لوگ ہیں وہ سیفٹی کے لیے لے گر بھومتے ہیں لیکن یہ بندہ مطلب تھوڑا سا ہٹی ہوئی تھی اس کی دماغ کی تو اس نے ایسے کانڈ کر دیا چلو اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اس کا ٹائٹل ہے top 7 underworld mafia dawn of پاکستان top gangsters in پاکستان یہ لسٹ دیکھیں گے ہم کون کون ہیں مجھے نہیں بتاتا بھائی ایسا بھی کچھ سین ہے ہیں اگر تو کیسے ہیں سب جگہ ہوتے ہیں سب countries میں ہوتے ہیں یہ ویڈیو ہے what the fact کی طرف سے link description میں ہے آپ کو مل جائے گا آپ جا کر چیک ضرور کریں بینہ دیلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے سات underworld dawn دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا dawn کون ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سب سے بطرنات سات underworld dawns کے بارے میں بتائیں گے ہم نے رو راگو بھائی کو دکھائے بس یہ شروع کرتے ہیں number 7 فاروق خوکر مشہور زمانہ dawn فاروق خوکر اور پپلز پارٹی کے سینیٹر حاجی نواز خوکر کا بتیجہ فاروق خوکر ہماری لسٹ میں دسویں نمبر پر ہے اس کے آگے پیچھے پرتی مہنگی گاڑیاں اس کے باپ کے پالے ہوئے بدباشوں کی فوج اور اس کا شاہانہ طرز زندگی اس کی شہرت کی وجہ ہے اور اس میں سے کچھ بھی اس کا اپنا کمائی ہوا نہیں ہے یہ سب اس کے باپ کی بنائی ہوئی دولت ہے اسلام آباد میں اسی کے اوپر ڈون گری ہو رہی ہے دیرہ تاجی خوکر اس کی شہانہ زندگی کی ایک چھلک ہے یہاں بہت سے نایاب جانور پالے گئے ہیں اور ترہ ترہ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں شیر پالے ہیں فاروق خوکر نے خوکر 333 کے نام سے ایک گروپ بھی بنا رکھا ہے جس کا سوشل میڈیا پر بڑا چرچہ ہے فاروق خوکر بدماشی کے علاوہ پچھلے کچھ عرصے سے فلاحی کاموں میں بھی بڑا سرگرم نظر آتا ہے حالیہ دنوں میں اسلام آباد کے کسی ایس پی کی طرف سے گرفتار کیے جانے پر سوشل میڈیا پر فاروق خوکر کی طرف سے بڑی گرما گرمی رہی ہے نمبر سیکس گوگی بٹ دوستو دنیا کی تاریخ میں لاہور میں پہلی مرتبہ کسی ائرپورٹ کے اندر جا کر قتل کیا گیا قتل ہونے والے کا نام ایپو ٹرکا والا تھا جس شخص کو اس قبل سے شہرت مری اس کا نام گوگی بٹ ہے انیس سو ساٹھ میں آنے والے گنڈا ایکٹ میں لاہور کا اکلوتا بچنے والا بدماش خاجہ اقل بٹ ہے جو کہ گوگی بٹ کے نام سے مشہور گوا چونکہ عمر میں ہی گوگی بٹ نے گوال منڈی سے بھتہ خوری اور لینڈ گرینگ میں اپنا نام کمایا حکومتیں آتی جاتی نہیں مگر گوگی بٹ آج بھی لاہور پر راج کرتا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے سیاسی سطح پر کیسے خود کو مضبوط کر رکھا ہے اور اس کے دوست کتنے طاقتور ہیں نمبر فائیو عابد باکسر یہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اس کی وجہ شہرت نیا شہباز سیریف کا انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہونا تھی نمبر کی دہائی میں یہ پنجاب پولیس پر نوکری کرتا تھا اور اسے یہ نوکری سپورٹس کوٹے پر میری تھی یہ ایک باکسر تھا عابد باکسر کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے یہ اپنے انکاؤنٹرز کی وجہ سے مشہور ہوا اس پر وقت کے چیف منسٹر نیا شہباز سیریف کی نظر پڑی اور نیا شہباز سیریف نے عابد باکسر کو ایک عرصے تک اپنے ذاتی دشمنی جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا وہ دور تھا جب پنجاب میں عابد باکسر کا نام در کی علامت سمجھ جاتا تھا پوچھے سے بات میا شہباز سیریف کو بھی یہ احساس ہوا کہ عابد باکسر کو بہت زیادہ استعمال کر لیا ہے اب یہ ہمارے لئے خطرناک ہے دوسری طرف عابد باکسر بھی یہ بھاپ گیا تھا کہ اب شریف خاندان اس کو مروا ڈالے گا اس لیے وہ پاکستان سے بھاگ گیا عابد باکسر کو انٹرپول کی مدد سے گرتار کی کے پاکستان بھی لیا گیا اور ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں یہ ویا شہباف صریف کے حرام وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں کچھ خبروں کے مطابق جوانی میں انہیں سٹیج کی شان نرگز سے پیار ہو گیا تھا نرگز نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مجرہ نہیں کرے گی مگر پیسے کی تڑپ نے اسے پھر ناچنے پر مجبور کر دیا اس بات کا عابد باکسر کو پتا چلا تو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے نرگز کی سریعام ٹنڈ کر ڈالی نمبر فور ہزہر بلوچ پاکستان کے سب سے بڑے معافیہ کی لسٹ میں نمبر فور پر ایک بہت ہی ڈرامیٹک کریکٹر آتا ہے ہزہر بلوچ کا پورا نام ہزہر جان بلوچ ہے یہ زرداری دور حکومت میں ہونے والے لیاری گینگ فار کا سب سے بڑا فگر ہے اس کی کہانی اور عابد باکسر کی کہانی بہت زیادہ ملتی جلتی ہے ہزہر بلوچ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی دیئے ٹیسٹ میں اس نے نشانہ بازی میں ٹاپ کیا یہ پولیس والا بننا چاہتا تھا مگر سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا دوہزار تین میں اس کے والد فیض محمد اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ والوں نے اغوا کر لیا اور بھتا مانگا ہزہر بلوچ بھتا نہ دے پایا اور اس کے باپ کو بہت تکلیفیں دینے کے بعد قتل کر دیا گیا ہزہر بلوچ بدلے کی آگ میں چلنے لگا پہلے اس نے کوٹ کیس کر کے انصاف چاہا جو کہ نہ ملا پھر اس نے خود کا ایک گینگ بنا لیا چھ سال تک رڑائی کرنے کے بعد دوہزار نو میں اس نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا خبروں کے مطابق ازہر بلوچ نے ان کے سر تن سے جدا کر کے ان کی لاشوں کو سارے لیاری میں گھسیٹا اور ان کے سروں سے فٹبال کھیلی سرداری اور اس کے خاندان نے اسے ایک حرصہ دکھر انشوروں کو اٹھا کر قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جیسے شریف فیملی نے عابد باکسر کو استعمال کیا تھا اسے احساس ہوا کہ جتنا اسے استعمال کر لیا گیا ہے اب اسے مروا دیا جائے گا اور یہ ایران بھاگ گیا جنوری دوہزار سولہ میں اسے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کر کے پاکستان واپس لیا گیا اور یہ پپلز پارٹی کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن چکا ہے بس تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی گواہی دینے سے زرداری خاندان کو کچھ فرق پڑے گا یا نہیں کمنٹ سیکشن میں یس اور نو ضرور لکھئے گا نابر تھری پڑتا تو پڑھا جاتا الطاف حسین کسی تعرف کے محتاج نہیں جتنے بے گناہ لوگوں کے قتل کا الزام الطاف حسین پر ہے اتنے تو شاید کسی غیر مسلم نے بھی نہ کیے ہو غیر ان کے مسلمان ہونے کا بھی کوئی کنفرم نہیں الطاف حسین ایک ایسے طبقہ فکر کو لیٹ کرتے ہیں جو کہ برے سغیر پاک و ہند کی تقسیم کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں پاکستان بنے ستر سال ہو گئے ان لوگوں کی دو نسلیں پاکستانی ہیں یہاں ان کے بزنسز ہیں اور آج بھی یہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں الطاف حسین پر پاکستان بھتا خوری اور کڈناپنگ قتل کرپشن اور غداری کے مقدمات چل رہے ہیں اور برطانیہ میں بھی ان پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے الطاف حسین ایسا درندہ ہے جو اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتا اس نے ایم پی ایم کے ڈاکٹر امران فاروقی کو ملنے کے بہانے لندن بلا کر قتل کرا دیا تھا اورے بھائی اس نے پارٹی میں ڈاکٹر امران فاروقی کو قصد کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور یہ بات چل رہی تھی کہ اگر ڈاکٹر امران فاروقی ایم پی ایم کی باگ دور سنبھال لے تو بہت اچھا ہوگا کراچی میں بوری بند لاشو کا ٹرینڈ بھی الطاف حسین نے ہی شروع کیا تھا کراچی والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ان کے لیڈر نہیں بن سکتے نامر چو تاجی کھوکر دوستو اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کمرک ریاض کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو وہ ہزاروں اکڑ زمینیں خالی کروا کر وہاں بہریہ ٹاؤن لانچ کر دیتے ہیں تو اس جادو کی چھڑی کا نام تاجی کھوکر ہے فاروق کھوکر کا باپ امتیاز کھوکر عرف تاجی کھوکر پنڈی کے مشورے زمانہ جن کا نام ہر نمبر ٹو کام میں جڑا ہوتا ہے دوستو اس طرح بعد ائرپورٹ کے ساتھ ان کا ڈھیرہ تاجی کھوکر کے نام سے بہت بڑا فارم ہاؤس ہے یہ وہی ہیں جو پہلے نمبر پر دکھایتا ہے لڑکا اور پاکستان کی سب سے مہنگی کارے پائے جاتی ہیں اتنے بھائی حاجی نواز کھوکر پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے اور ہر دو نمبر کام میں اپنے لادلے بھائی تاجی کھوکر کی ڈال بنتے ہیں تاجی کھوکر زرطانی صاحب کے بھی بہت لادلے ہیں انہوں نے خود گولڈ پرنٹیڈ ایک اے پورٹی سیون گولڈ پرنٹیڈ یہ لوگ ملک ریاس اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ گھر والے ہی سپورٹ کر رہے ہیں کہ گھر سے نکلیں تو دس لینڈ پیوزر ساتھ نکلتی ہیں پاکستان میں اگر انہوں نے ٹراول کرنا ہو وہ ان کا امنا ذاتی ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے نمبر وان سیٹ عابد حسین دوستو ہمارے حصے میں موجود سب انڈرورڈ ڈانس سیٹ عابد حسین کے سامنے چندی چور لگتے ہیں سیٹ عابد گوال منڈی یا لیاری کے ڈان نہیں بلکہ ان کے کھیل کا میدان بہیرہ عرب شپنگ کے خوفیہ روش اور سمندر ہے جیسے آپ نے ممبئی میں دیکھا ہوگا کہ اجے دیوگن ایک بہت بڑا سمنگلر ہوتا ہے اسی طریقے سے دوکٹر تاہر بھٹی کے لکھتے ہیں کہ سمنگلنگ کے دنیا کا بادشاہ سیٹ عابد حسین ہے چھوٹی اوور میں یہ محکمہ ڈاک مدردی ہوئے یہ بہت تیز انسان تھے انہوں نے بہت جلدی ہی بھاپ دیا کہ ایک محکمہ ڈاک کی گاڑی کچھ خفیہ سامان بھی یہاں سے وہاں پہنچاتی ہے یہ لوگ سمنگلرز تھے اور سیٹ عابد حسین کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا دیا اور آگے چل کر سیٹ عابد دنیا کے سب سے بڑے سونے کے سمگلر بنے جب پاکستان میں ایٹامک پروجیکٹ شروع کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان میں نیوکلئر پروسیسنگ یونٹ دینے سے انکار کر دیا یہ سیٹ عابد حسین تھے جو آسٹریلیا سے سامان اٹھا کر سمندر کے پانی سے ہوتے ہوئے یہ سسٹم پاکستان لائے تھے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بھٹو نے ان کا سونے سے بھرا ہوا جہاز پاکستان کی پورٹ لنگر اندراج ہونے سے روک دیا تھا جس پر انہوں نے آکسورڈ میں پڑھتی ہوئی بے نظیر بھٹو کو اخواہ کر لیا تھا سیٹ عابد مکسیمم لیول کے ڈان ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہماری لسٹ پر نمبر ون پر نظر آبے ہیں تو دوستو آپ کو ان تمام ڈانز میں سے سب سے زیادہ انسپائر کس نے کیا انسپائر مت ہونا یہ ویڈیو میں نے انسپیریشن لینے کے لیے یا آپ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے نہیں تھا انسپائر کبھی مت ہونا ان ویڈیو سے ان چیزوں سے ان لوگوں سے جتنے بھی ڈان دیکھیں تھے بہت بہت خطرنا کام تھے ان لوگوں کے لیکن انسپیریشن آپ ان کو بالکل نہ بنائیں صحیح کام صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر صحیح راستے پر چل کر کریں سو وہی بیٹر ہوگا کیونکہ بعد میں کتنا بھی کچھ ہو جائے کبھی لوگ جن کے ساتھ آپ ہوتے ہو ڈان مرنے کی کوشش کرتے ہو وہ مروا دیتے ہیں یا پھر ایسے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے یہ ڈان کی لسٹ جو تھی ٹاپ سیون کھو کر دو تھے اس کے اندر ان کا باپ اور وہ لڑکا ان کے پاس سب سے زیادہ مہنگی کھا رہے ہیں پاکرستان کے اندر اور جو ڈانز ہیں میں نے دیکھا تو اتنا ہی پتا چلا کہ کسی کو وہ مروا نہ چاہتے تھے جن پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے جن کے لیے کام کیا لیکن وہ مروا نہیں پائے بہار بھاگ گئے پھر بہار سے ان کو انٹرپول لے کر آ گئی لیکن ان کا شاید ابھی بھی وہ زندہ ہیں ان کے پوپر اتنے تکڑے چارجز ہیں پھر بھی زندہ ہیں تو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے کسی بجے سے ہاتھیار اٹھایا یا ڈان بڑھ گئے کسی کو بننا ہی تھا جیسے کہ نمبر ون پر انہوں نے بتایا حاجی ان کے بارے میں جیسا انہوں نے بتایا کہ وہ بہت بڑے بڑے کام سونے کی تذکری اور یہ وہ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ڈاک کی گاڑی سے سٹارڈنگ کی تھی ان کے ساتھ مل گئے پھر سونے کے سب سے زیادہ تذکری کرنے والے آدمی دنیا کے مطلب پاکستان کے تو نمبر ون پر ہی آ گئے ہیں یہ اس لسٹ میں ڈان کی لسٹ میں سو ان سے پنگا کو لے گا بھائی کوئی بیٹے کو کوئی دادا یا پھر اپنا اس کا باپ اس کو سونے سے پرنٹیڈ یا پھر سونا لگا ہوا ایک اے فورٹی سیون ایسی ایسی گن دے رہے تو یہ انسپریریشن گھر سے ہی مل رہی ہے تو بھائی کیا کرے بدماش نہ بنے گنڈا نہ بنے انسان تو کیا کرے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو باقی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں نولیج کے لیے ویڈیو تھا لیکن بہت خطرناک خطرناک تھے بھائی اس میں ڈان ان کے کارنا میں ایسے تھے کسی کو ایسے ہی مار دیا کسی کوئی شوٹر تھا کوئی باکسر اور ان کے نام ہی اتنے خطرناک خطرناک ہیں کہ ڈان لوگوں کے نام اکثر خطرناک ہوتے ہیں لیکن ہاں ویڈیو صحیح تھا مطلب انٹرٹینمنٹ کی پرپرس سے دیکھا میں نے سو مزہ آیا دیکھنے میں باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اس سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتانا فیلال کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہی پر پلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائننگو